آج سے دیر سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں دبائی میں دبائی سے ایک لڑکی واپس آئی دلی میں رہنے والی اس کا یہ میسیج میں آپ کو بتاؤ کہا کہ ہم اسی طرح گھر چھوڑ کر کے گئے تھے غیر مسلم اس کی محبت میں کالج کی ٹیوشن کی محبتیں تھی نکل پڑی اور اس کے بعد ہمیں لے جایا گیا شادی کے نام پر گئی تو تھی لیکن دبائی گھومنے جا کر وہاں تو ہمیں بیچ دیا گیا تھا تو وائف کے اڈے پر اور وہ لڑکی کہتی ہے میں وہاں جانے کے بعد مجھ پتا چلا میں اکیلی نہیں اس طرح کی پچاس لڑکیاں آ رہے ہیں جن کے ماں باپ مسلمان ہیں اور انہیں لا کر کے توائف کے اڈے پر بھیچا گیا ہے جند مہینے گھماں پھیرا کر کے ان کو ان کے جسموں کا دھنڈا کرنے کے لیے لگا دیا گیا میں بچیوں سے کہتا ہوں سبھال کر کے رکھو تمہارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے وہ دن کتنا عظیم ہوگا جب ہماری بیٹیاں قیامت کے دن فاطمت سہرہ کے ساتھ چادر اوڑے جنت میں جا رہی ہیں وہ دن کتنا عظیم ہوگا محشر میں ایک فرشتہ ندا دے گا غضو اب سارکم فین فاطمت بنت محمد تمرو علی الجنہ اے محشر میں موجود لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ستر ہزارہ عورتوں کے ساتھ جنت میں جا رہی ہے